یہاں روزگار اپنا گزارہ کرکے دکھا رہا تھا ہمارے لیے تاکہ ہم بھول جائیں کوٹھی اور بنگلہ نے ہم نہ چاہویں ان بکوادوں کو اپنا ٹائم پاس کریں بھگتی کریں پیچھا چھوڑواؤں ست لوگ چلیں جہاں ہمارے میل کھلی پڑے ہیں اور ان کا تو برنہ نہیں کیا ساتھ دا سکتا جن اچھے ستھانوں کو تم چھوڑ کر یہاں آگئے ہو اب کیا آپ والتے ہیں مہکے بدن کھلا سے کرے سن سوامی پروین داس گریب منی مرے میں آجج آدھین کتی ہاتھ جھوڑ کر اب کیا کہتا ہے پرک نرک نہیں تو کونٹ نیچ کلین کجات داس گریب اکل بنا جیتے کہیں یہ بات اب راماند جی تو ایسی کٹو باتیں کہہ رہا پرماتما کیا بولے وی نمر ہو کر کے جیسے کہتے ہیں گروہ جی کے سامنے سس کا کیسا برتا ہو بہت وی نمر بھاو سے کیا کہتے ہیں مہکے بدن کھلا سے کرے سن سوامی پروین داس گریب منی مرے میں آجج آدھین کہ میرے جوہنا پرماتما بڑے یعنی آدھین گتی سے بولتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں میں اب گت گت سے پہرے چار بید سے دورے داس گریب دسوں دے سا میں سکل سندھ بھر پورے اب پرماتما کیا بتاتے ہیں اے سوامی اے گردیو سرشتہ میں سرشتہ میں نے ساری سرشتی کا رجنہار اور سرشتی میرے تیر یہ انانت کوٹی برمہند اور یہ میرے ہی آسری تھے جا کے ارد روم پر سکل پسارا ایسا پورن برمہ ہمارا میں اب گت گت سے پرے میں ابی گت ہوں جس کی گتی تم نہیں جانتے اور چاروں وید بھی یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کسی تتوہ درسی سندھ سے پوچھو میں وہ بھگوان ہوں کبیر بھگوان کہتے ہیں میں او گت گت سے پرے چار بید سے دورے داس گریب دوسوں دیسا سکل سندھ بھر پورے سکل سندھ بھر پورے ہوں کھل کے ہمرا نامے داس گریب اجات ہوں اب پرماتمہ کہتے ہیں راوانان جی کو کہ میں سکل سندھ بھر پور ہوں میری پربوتہ سبھی برمنڈوں پر ہے اور میرا کوئی ذات نہیں ہے پھر بھی آپ نے مجھے جو کہا کو ذات کہا مجھے شروع دھاری ہے کیونکہ آپ میرے گروہ دیو ہیں جات پات میں رہ نہیں بستی ہے بن تھام داس گریب انگتی ہی تن میرا بن چام میرا شریر آپ جیسے پانچ تتوں کا نہیں ہے شریر تو ہے آپ کو دیکھ رہا ہے میرا لیکن میں ودہ ہی ہوں ودہ ہی کارت ہے کہ تیرے والا شریر ہمارا نہیں ہے پانچ تتوں سے بنا نہیں ہے اسی پرکار یہ ضروری دھار نمبر چالیس کے منطر آٹھ میں کہا کہ وہ کبیر منیسی سہ پریاغات شکرم اکائم اے ورنم اے سناویرم وہ پریبھو سویمبھو ویبدھاتا ساسواتیب ہے شکرم اکائم اے سناویرم اب دیکھو اکائم سبت پریابت تھا یہ دی بھگوان نراکار ہوتا تو سکرم اکائم یعنی اس کا جو پرماتمہ کا شریر ماتا پیتا کے یوگ سے بنا ہوا نہیں ہے اور ناڑی آجی جوڑ دوگاڑ سے رہی تھے وہ سویمبھو ہے نیتہ سویمبھو سبت نہیں ہوتا اس منتر کے اندر اگر کئول اکائم کہہ کر چھوڑ دیتے اس کو اے سوامی شرطہ میں شرطی ہمارے تیری داس گریب ادھر بسوں آوگت ستے کبیری اب پرماتمہ کہتے ہیں میں اوپر رہتا ہوں سب سے ٹوپ موسٹ پلیس پہ ہے سب سے اوپر سن شکر میں اور میں اوگت ستی کبیری رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے منتر نمبر ستائیس میں کہا کہ وہ پرماتمہ دھو لوگ کے تیسرے پرشت پر تیسرے شتھان پر ورازمان ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھانوے کے منتر اٹھارہ اور بیس میں سپشت کیا ہے وہ پرماتمہ تیسرے مکتی دھام میں ورازمان ہے اور وہی پرماتمہ انہے روپ دھارن کر کے چوتھے لوگ میں بھی ورازمان ہے اور وہ چطورس پرماتمہ ہے اے سوامی شرشتہ میں شرشتی ہمارے تیری داس گریب ادھر بسوں اوپر رہتا ہوں میں اوگت ست کبیری سوامی شرشتی ہمارے تیری سوامی شرشتی ہمارے تیری سوامی شرشتی کو میں رووت ہوں اور میں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں بھگوان ہوں میں پرماتمہ ہوں میں وہ قبیر انگھاری ہوں جو پاپ ناسک بھگوان ہے تمہیں سرو سکھدائک ہوں پر اس کال کے اگناوی دھان سے یہ میرے بچے مجھے پیچان نہیں رہی میں رووت ہوں شرشتی کو یا شرشتی روے موہی کہے کبیر ہمارے بیوگ کو سمجھ نہ سکتا کوئی اب ایسا اُلٹا کر دیا کال نے ہمیں آپس میں ہمارے بیوگ نے اب یہ سمجھ نہیں پارے اور میں سمجھانا چاہتا ہوں انہوں نے بھگوان کی ڈیفینیس نے اور بنا جی نراکار نراکار کر کے اب راماند جی نے سوچا بھئی اتنی مضبوطی یعنی کونفیڈنس سے اب کیا بتا رہے ہیں کہ گوتہ لاؤں سرگ میں گوتہ ماروں سرگ میں جا پیٹھوں پاتال اور کہہ کبیر ڈھونڈتا پھر ہوں اپنے ہیرے موتی لال اچھی اچھی آتماؤں کا ڈھونڈتا ہوں جیسے اگوید مندل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کہ منتر چھبیس میں کہا کہ وہ پرماتما کبیر دیو سادنا کرنے والے سادک بگتوں کی کہ دکھوں کا نیوارن کرتا ہے ان کے سنکٹوں کو مردن کرتا ہے اور ان کو نرمل کرتا ہے پھر ان کو پرابت ہوتا ہے اور وہ وہ پرماتما اچھی آتماؤں کو سریشت آتماؤں کو سریشت آتماؤں کو اچھے بگت کو ملتا ہے اچھی آتماؤں کو ملتا ہے وہ ہیرے لال ہوتے ہیں اس پرماتما کی اور وہی بھگوان کہتا ہے گوتا مار سرگ میں ارزہ پیٹھوں پاتا اور کہے کبیر میں ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے ملتی لال اچھی اچھی آتماؤں کو ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ پرماتما سرس پہلے آئے تھے اور اس سمیں لیلہ کرتے ہی ہم مگنہ ایسا وہ ایسا ہی کرتے ہیں جو وہ سمیں تھا اے سکھ ست جنتا تھی کیول ایک ورگ ہی سکھ ست تھا جس کو برہمان کہا کرتے تھے اور برہمان اس ادھاتم گیان سے اے پریچی تھے ستیوگ سے لے آج تک اے پریچی تھے وہ برہمان اور آج بھی ہیں اس داس کے گیان کے طریق گیان پرماتما کہا ہے کبیر جی کا داس کو انہوں نے سمجھایا ہے انہیں سب صدگرنتوں میں دکھا ہوا تھا جو داس نے کیولا آپ کے سمک کیا ہے روبرو کیا ہے تو اس لیے پرماتما نے اچھی آتما کو مل کر اپنے اثارت ستھان سے بھی پریچیت کر آیا پھر انہوں نے پنی آتما نے آگے گواہی دی کہ کبیر ایج گوڑ ہم سلطانین نا نکتار دادو کو اپدیس دیا جات جلاہ بھید نہ پایا وہ کان سیمہ کبیر ہوا جا کو کہتے کبیر جلاہ سب گتی پورا اگم اگا ہا اب غریب داس جن کلم توڑ میں مگا رکھ بگوان کی اب راوان جی نے سوچا یہ اتنا کونفیڈنس سے بات کر ہے بڑی اس کی بات دم ہے وہ نے سوچا بات میں وشتار سے جان کر ہی لوں گا تو کہا کہ بچہ تو بیٹھ جا تھو دیر میں پہلے پوزہ کر لیو وہ مانسی پوزہ کرتا تھا جیسے سوپن ہوتا کرم کان ہوتا ہی سالے گرام کی پوزہ جیسے کرتے ہیں مورتی ہوتی ہے اس کے کپڑے پہلے والے اتار دیتے ہیں بھگوان وشنو جی کی مورتی کے نو آتے ہیں سوچ پانی سے پھر وہ کپڑے پینا دیتے ہیں سوچ دوئے ہوئے مالہ ڈال دیتے ہیں کنٹھی اور پھر جی ایسے کالپنک آگے بڑھدہ لگا ہوا گیٹ پہ اندر بیٹھا ہے اور کلپ نا کر رہا کوئی مورتی بار دکھائی نہیں دیتی جیسے سوپن مویع کر رہے ہیں نو آدی بھگوان کپڑے پر آدیے سوچ کپڑے پنا دیے تلک لگا دیا مو کٹ رکھ دیا وہ کنٹھی گالنی بھول گیا کنٹھی گلے میں ڈالنی بھول گئے اب کنٹھی ناری دکھ سوپن مجھے سے ہوتا کہ کنٹھی کون بھگوان کے گلوں میں مالا نہیں ہے اب کرم کارن کا بدھان ہے کہ مکٹ رکھنے کے بعد اس دن مکٹ نہیں اتار سکتے سارا دن اور کنٹھی نہیں ڈالی تو انکمپلیٹ پوزہ انکمپلیٹ رہے گی لاب میں لے نہیں رامانہ جی نے کوشس کری مکٹ کے اوپر کر ڈال دوں جیسے سوپن میں مکٹ میں مالا اڑگی اندر نیچے نہیں جا چکی نیچے نہیں جا سکی رامانہ جی بہت چنکت ہوئی یہ بھگوان آج پہلی بار یا بیجلی گری ہے آج پہلی بار دھوکھا لگیا ہے مجھ سے کیا گلتی بن گی یعنی بھگت تو پھر ایک ایک دن کے گنتی کرتا ہے آج میری کیسے پوزہ کھنڈی تھوگی یہ بھگوان کون سا پاپ میرا گیڑ گیا پرماتمہ بہار سے بولتے ہیں کرتا رہے اب رحمان جی کو بھار سے پرماتمہ کی آواز سنائی جی کبیر دیو کی پانچ برس کے بالک کہا کہ سوامی جی اس مالا کی گانٹ کھول لیں اور پھر گلے میں ڈال کر گانٹ لائے مکٹ اترنا نہیں پڑے گا اپنا آپ کی پوزہ سفل ہو جائے اب رحمان جی اب کہ مالا گال تھا کہ گانٹ لائے تھا اب وہ پڑدا پڑدا رکھا تو پھینک دیا ایک دم باہر آیا سپیڑ تے اور اس دھانک کے پوتر جلاہ کے پوتر کو سودر کے پوتر کو اپنے سینے سے لگا دیا اپنے اتما ایک طرف تو اتنا چھو سامنے برحمان ورگ بیٹھا تھا اور کئی سینکڑوں کی سنکھیا میں ایک طرف تو لوک لاج اور ایک طرف وہ گریب نواز برحمان سوئے جو برحم پچھانے کہتے ہیں لوک لاج مریاد جگت کی ترنجوں توڑ بگا جب کوئی رام بھگت گت پا اب ایک طرف تو سارا سماج لوک لاج برحم کل عجت اور بیجتی کا سوال ہے اور ایک طرف بھگوان کھڑے دین دیال تو یہاں اس کا نام ہے برحم اس کا نام ہے بھگت سماج نہیں دیکھا میرا بھائی نے کہا تھا کہ ست سنگ جانا میرا نا چھوٹ ہے جل کا برو سنسار کہتے ہیں لوک لاج مریاد جگت کی ترنجوں توڑ بگا ہوئے جب کوئی رام بھگت گت پا ہوئے اب ایک طرف تو سارا سماج لوک لاج برحم کل عجت اور بیجتی کا سوال ہے اور ایک طرف بھگوان کھڑے دین دیال تو یہاں اس کا بھگوان بھگوان